عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گرامی میں سنیاسی حکیم سید احمد چوہان آپ سب کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو صحت دے تندرستی دے جیرے ہمارے بہن بھائی بزرگ بیمار ہیں اللہ پاک اس رمضان مہینے کے صدقے میں نیک مہینے کے صدقے میں اللہ پاک ان سب کو شفا دے دوستو جن لوگوں کے جس میں خون کی کمی ہوتی ہے پھر وہ خون کے ڈرپیں لگواتے ہیں یا کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں مرد اور عورتیں چھوٹے بچے بھی جن کو دس سیسی پانس سیسی ہر ماہ بلٹ لگتا ہے ان لوگوں کے لئے ہماری حکمت میں ایک ہم کشتہ تیار کرتے ہیں جو ہماری بزرگوں کی دعاوں کی برکت سے کتنے عرصے دراز سے آج تک کہیں ناکامی نہیں ہوئی جس بھی ہمارے بھائی بزرگ کسی ماں بہن کو جس میں خون کی کمی ہو کیلشم کی کمی ہو سب سے پہلے وہ اپنا بلٹ چیک کرائے رپورٹ ہمیں بھیجے جہاں ہمیں دکھائے ایک مہینے کا ہم کورس کرواتے ہیں اس کے بعد جا کر دوبارہ وہ رپورٹ کرائے انشاءاللہ اللہ حال عزیز ڈاکٹر دیکھ کر حریان ہو جائیں گے کہ واقعی آپ کا جگر خود خون بنا رہا ہے میرے بھائیو جن لوگوں کا جگر خون نہیں بناتا ہم خریدہ ہوا بلٹ لگواتے ہیں پھر وہ بلٹ راس بیٹھے یا نہ بیٹھے کتنا بڑا مسئلہ ہے تو دوستو کیوں نہ آپ اپنی ہی مشین کو فٹ کرائیں اپنی ہی انجن کو کی مرمت کرائیں ٹوننگ کرائیں کہ خود اپنا جگر یہ خون بنائے جسم کی تمام کیلشم اس نسخے کو کھانے سے پوری ہو جاتی ہے چاہے ہمارے بچے ہیں بڑے ہیں ایک ماہ کا کورس کروائیں انشاءاللہ اگر آپ کے جگر میں آپ کا جگر خون نہ بنا رہا ہو رپورٹ اس میں نل لائے تو آپ کو بمائے رپورٹ کے پیسے واپس دیں گے تو میرے بھائیو کیوں آپ الجنوں میں پڑے ہو آپ اپنا ایسا علاج کرو جس سے شفاہ ملے پیسہ ضائع کرتے ہو ٹیم ضائع کرتے ہو خون نہیں بنتا کیوں نہیں بنتا آپ ایک مرتبہ حکمت کی طرف آئیں تو سہی ایک ماہ کا کورس ہم سے کروائیں سو فیصد گرنٹی کے ساتھ کہتے ہیں اگر آپ کا جگر خون نہ بنا رہا ہو آپ کے جسم خون کی جو پوائنٹ پہلے لکھ رپورٹ میں آئیں وہ ہی آئیں آئے تو آپ کو آپ کا پیسہ واپس تو آپ ایسا علاج سے کیوں مرہوم ہیں آپ اپنے علاج کے لئے در پدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ایک مرتبہ دیر نہ کیجئے ہمارے نمبروں پہ رابطہ کیجئے ابھی گھر بیٹھے دوائی مگائیں کورس شروع کریں رپورٹ اپنی ہمیں بھیجیں ایک ماہ کے بعد دوبارہ رپورٹ کریں انشاءاللہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے حکیم کے پاس جاؤ گے پانچ ہزار دس ہزار رپورٹان ٹیسٹ وغیرہ دوائی دے گا ایک الفاظ آپ کو یہ نہیں کہہ گا کہ اگر ہماری دوائی نے ایک ماہ میں اثر نہ دکھایا تو یہ آپ کے پیسے واپس ہوں گے میرے بھائی شفا من جانب اللہ لیکن اللہ پاک نے جو حکمت دی ہے ان میں ایسا اثرات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا جگر سکڑ رہا ہے جگر بلکل خون نہیں بنا رہا ایک مرتبہ آزم ہے تو سیئے ہمیں تو دوستو ایک چھوٹا سا نسخہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ہمارے بڑے ہیں بزرگ ہیں ان کے جس میں کلشم کی کمی ہے تو ہماری اس دوا کو بنا کر کھاؤ خود بنا کر گھر پہ کھاؤ انشاءاللہ کیلشم کی کمی نہیں رہے گی لیکن ساتھ میں ہم سے کشتہ سیاہ کے نام سے ہم بناتے ہیں بلڈ بنانے والا کشتہ وہ بھی ہم سے ضرور مہوا ہے تو نقصہ یہ نوٹ فرمالیں آپ خود کھائیں اپنے بچوں کو کھلائیں جو ہمارے بچے پڑھنے سکول جاتے ہیں کیلشم کی کمی ہے چہرے کے اوپر سفید داغ لگ جاتے ہیں ہونہ شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کیلشم کی کمی سے ہوتا ہے خون کی جس میں جب کمی ہوگی تو بچوں کا دماغ بھی کام نہیں کرتا دل بھی نہیں چاہتا کہ ہم کام کریں چار پئی پہ سوتے رہیں گے ہمارے بڑے بھی جب کام کاج کرنے جائیں گے تو کیلشم کی کمی خون کی کمی ہوگی دوسرا ہم ہمارے ماشاءاللہ ہم سن بھائی ہم بستری کر 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 کے اپنا خون زہ کر رہے ہیں ان کے پاس ایسی خوراک نہیں ہیں کہ وہ جو خون زہ ہو رہا ہے تو اس کو روزہ نایاشی میں اس کے لئے تھوڑا بہت تو جس میں ہونا چاہیے تو وہ حضرات بھی اس کو کھائیں انشاءاللہ جیسے کہ چلتے ہیں نا کہتے ہیں جی ہم ادھر نگاہ مارتے ہیں نا تو ہمارے آنکھوں کے آگے ترورے نظر آتے ہیں دندلہ پند نظر آ رہا ہے پھر کسی کو بتائیں گے جی جناب دندلہ پند نظر آ رہا ہے وہ کہیں گے جی آپ کی چشمہ لگے گا میرے بھائی یہ آپ کی اسابی کمزوری شروع ہو رہی ہے یہ آپ کی جسمانی کمزوری شروع ہو رہی ہے اس کے لئے علاج کریں آپ کی آنکھوں کا چشمہ نہیں لگ رہا نہیں بڑھ رہا جب یہ چیز آپ اپنے جسم کی ٹونک نہیں کرائیں گے تو سافظہر ہے کہ پھر وہ چشمے لگیں گے کان کے پڑھتے سوک جائیں گے بہرہ پانا جائے گا تو ایک جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو ساٹھ بیماریاں ایک دوسرے کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں کہ تم پکڑوں ہم آ رہی ہیں تو میرے بھائیوں اپنا علاج کرو پیسہ آنا جانے والی چیز ہے جس کے لئے آپ پیسہ دولت کٹھی کر کے اولاد کی خاطر کر رہے ہو ایک ہمیں ایک بزرگ نے بتایا کہ جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو بیمار ہوتا تھا کہہ دیں جب بڑا کمبل لے ہو اس کے اوہنے کے لئے اس کے اوپر ڈالو جب وہ ایک گھنڈے بعد دو گھنڈے بعد فوت ہو جاتا ہے تو اس سے نلا دولا کر اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہی کمبل اس کی اولاد اس کی بیوی اس کے بچے پہننے کو تیار نہیں ہوتے کہتے ہیں کسی کو دے دو یہ میت والا کمبل ہے تو میرے بھائی کیوں نہ ہم کچھ نہ کچھ پیسہ اپنی جان پر خرچ کر کے جائیں نقصہ نوٹ فرمالو تخم مولی تیس گرام سانف تیس گرام بادام میٹھے تیس گرام زیرہ سفید تیس گرام موسلی سفید پچاس گرام پھول مکھانا دو سو گرام آس گن نگوری تین سو گرام جتنا یہ پورا وزن ہے اس کے مطابق مصری ہم وزن ملا کر پورڈر بنا لو ایک چمچ صبح خالی پیٹ ایک چمچ شام کو خالی پیٹ تقریباً آدھا کلو دودھ کے ساتھ آدھا کلو نہ ہو ایک پہو ڈیڑ پہو دودھ کے ساتھ جو کہ گرم کیا ہوا ہو تازہ کچھا دودھ نہ ہو اس کو خالی پیٹ ایک چھوٹا چمچ چیہوانا صبح شام استعمال کرو انشاءاللہ العزیز جن لوگوں کے کلشم کی کمی ہے چاہے چھوٹا بچہ ہے بڑے ہیں اس کو استعمال کرو گے یہ دوائی ختم نہیں ہوگی آپ کے جسم کی کلشم انشاءاللہ پورا ہو جائے گا اچھے حکیم کی تلاش کرو پیسہ وقت زہ نہ کرو انشاءاللہ العزیز آپ کا پیسہ بیکار نہیں جائے گا اللہ آپ کو سیاد دے تم درستی دے نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ